ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے بیشتر شہر مغربی ہواوں کی زیر اثر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بوندہ باندی پیشاور بردان بان سیرہ سوابی سمیت قیبر پختونخواں میں مستدار بارش پانی گھروں میں داخل بارش کے باعث بجلی کے فراہمی مات تل آج فروری کے انتخابات کو کلدم قرار دینے کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماع شروع چیف جسس قاضی فائزیسہ کی سربراخی میں تین رکنی بین سماعات کر رہا ہے کیس میں سابق کمیشنر راولپنڈی علیاء کچھٹھا کے مبینہ الزمات کا معاملہ بھی زیر قرار لائے جانے کا امکان سیاسی استحقام کسی جماعت کی نہیں ملک کی ضرورت ہے نفرت اور انتقام کا نقصان پاکستان اور عوام کو ہوگا ریاست کو بچانے کے لیے سب کا اتحاد ہی تمام مسائل کا حل ہے شہباز شریف کہتے ہیں کوشش ہے پاکستان کو منڈلات خطرات سے بچائیں سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف سے ملاقات میں گفتگو بلوچستان کے حلقہ پی بی بارہ بولان سے کامیاب آزاد امیدوار نو لیگ میں شامل میر آسم کی شہباز شریف سے ملاقات قیادت پر اعتماد کا اظہار سابق کمیشنر راولپنڈی کے الزمات کے تحقیقات کمیٹی آج سے کام شروع کرے گی قومی اسمبلی کے تیرہ سبای اسمبلی کے چھبیس حلقوں کے آروز کے بیانات قلم بن ہوں گے تمام چھے ڈی آروز کے بھی بیانات لیے جائیں گے کمیٹی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے گی دوسری جانب پنجاب کبینہ نے سابق کمیشنر راولپنڈی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی ایڈیشنل کمیشنر راولپنڈی مدعی بنیں گے آئی جی پنجاب پولیس کو بھی اندراج مقدمہ کے لیے ہدایات جاری بیوروکریسی کو قانون شکنی پر اکسانے والوں سے قانون کے مطابق نمٹیں گے نامزد وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں بیوروکریسی کو دھمکیوں کا مطلب ریاستی نظام میں انتشار پیدا کرنا ہے جس کی کھلی چھوٹ تباہی کو دعوت دینا ہے افسران گھبرائے نہیں دھمکیوں سے مروب ہوں قانون کے مطابق اپنے فرائز انجام دے افسران کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے نامزد وزیرعالہ سے چیف سیکیٹری پنجاب کی ملاقات لیاقت چٹھا کے بیان اور قانونی چارہ جو عبارے تفصیلات کل ایک محصوف جو کمیشنر پنڈی تھے نہ یہ کسی سٹیج پر آروں ہیں نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آروں ہیں نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسس سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا کوئی پورے کے پورے معاملے میں کوئی تعلق بنتے ہیں نونلی کا نگران حکومت سے ریاست کے خلاف سازش کی تحقیقات کا مطالبہ ملک احمد خان نے سابق کمیشنر راول پنڈی کا بیان نامائی کا پارٹ ٹو قرار دے دیا حکومت سے بغیر ثبوتوں کے جاری کیمپین پر کارروائے کا مطالبہ ملک احمد خان نے کہا ملک کو آگ لگانے کا منصوبہ بنایا گیا یہ سیاسی نہیں بلوائی ہیں ڈی آر اوز کی فیملیز کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائے جا رہی ہے نگران حکومت کیا دیکھ رہی کس چیز کا انتظار ہے اتا آتارہ نے دعویٰ کیا لیاقت چٹھا کا پی ٹی آئی سے رابطہ ثابت ہو گیا عزمہ بخارنی نے کہا سابق کمیشنر اور اسلام اقبال کے دمیان رابطے ہیں پارٹی وابستگی کی ڈیڈ لائن ختم آٹھ آزاد ارکان اسمبلی کسی بھی پارٹی کی رکنیا سے محروم ایم این اے میہ اظہر اور سات ارکان نے سندھ اسمبلی شامل چون آزاد ارکان کی کسی پارٹی میں شمولیت کا آج آخری روز ادھر علی امین گنڈاپور کی دونوں حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری نامزد وزیراعلا کے پی این اے چوالیس اور پی کے ایک سو تیرہ سے جیتے بیریسٹر گوھر عمر عیوب اسد کیسر شاندانہ گلزار کا نوٹیفیکشن جاری سندھ کی باگ دور ایک بار پھر مراد علی شاہ سنبھالیں گے پیپلز پارٹی قیادت میں اہم فیصلہ کر لیا مراد علی شاہ تیسری بار سندھ کے وزیراعلا بنیں گے پیپلز پارٹی سندھ کی اکثریتی جماعت ہے انتخابات آئے اور گزر گئے اس کے نتائج میں تفسرہ جاری ہے اس بار اس سلکے کے پھر ٹکڑے کیے گئے خدا کے شکر ہے کہ ہم نے بلا تاخیر انتخابات کے نتائج کو تسلیم کیا اور ہم نے اس میں کوئی مین میک نہیں نکالی نکالا چاہتے تو ہزار باتیں تھے بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جلدی کر گئے جتنے موتنی باتیں کوئی جلدی نہیں کی کوئی جذباتی فیصلہ بھی نہیں کیا یہ اصولی فیصلہ ہے اور جب آپ نے اصولی فیصلے کرنے ہو تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی چند لمحوں میں آپ فیصلہ کرتے ہیں نون لیگ غلطیوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کرے خواجہ ساد رفیقہ پارٹی کو مشورہ کارکنوں سے خیطاب میں کہا نفرت اور تلخی کے ماحول میں انتخابات کو سب کیسے تسلیم کریں گے پنجاب میں نون لیگ جیتی تو دوسرے سوموں میں دھاندلی نہیں ہوئی ادارے اور سیاستدان بات چیت کرے ورنہ دشمن فائدہ اٹھائے گا بانی پی ٹی آئی کو نفرت کی سیاست چھوڑنا ہوگی ایک دوسرے کو راستہ نہ دیا تو نازک جمہوریت کا آخری موقع ہوگا کہا تھا وزیراعظم اور وزراء کے عہدے لینے والا کوئی نہ ہوگا پیوان میں کس زماعت کے ساتھ الہاق کیا جائے پی ٹی آئی کی سننے اتحاد کامنسل اور مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مشاورتی بیٹھک بریشتر گوہر سے صاحب زادہ حامد رزق کے اسلام آباد میں ملکات ہوئی عمر ایوب اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی شریک معاہدے کی صورت میں پی ٹی آئی کے ازاد ارکان سننی اتحاد کامنسل میں شامل ہوں گے تحریک انصاف اسی پلیٹ فارم سے مخصوص نششتیں حاصل کرے گی صاحب زادہ حامد رزق کہتے ہیں پنجاب اور سن میں اتحاد کے لیے معاملات تیپ آ چکے وفاقت خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں بھی ہماری خدمات حاضر ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجات چار جماعتی اتحاد کی کال پر بلوچستان میں پییا جام ہرتال اہم قومی شہرائم بند مسافروں کو مشکلات کا سامنا کوئٹا سے کراچی اور سن کو جانے والی قومی شہرائم بلوک کے پی جانے والے راستے قلعہ سیف اللہ اور یوب کے مقام پر بند کوئٹا سے پنجاب اور تفتان جانے والے راستے بلوک نگران وزیر تلات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں کوئٹا میں چار جماعتی اتحاد کی پییا جام ہرتال ناکام ہو گئی عوام نے نسلی قوم پرستوں کو مسترد کر دیا تمام شہرائیں کھلی ہیں اتوار کے باعث ٹرافک کم ہے حکومت اسی کو ملنی چاہیے جسے عوام نے مینڈٹ دیا عمیر جماعت اسلامی سراج الحق کی نیوز کانفرنس بولے دوہزار چوبیس کا الیکشن تاریخ کا آلودہ اور بدنام ترین الیکشن تھا کمیشنر راولپنڈی نے زمیر کا بوچ اتھارا ہے راولپنڈی کا کمیشنر دیکھ کا ایک دانہ ہے پوری دیکھ ہی ایسی ہے پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں حکومت پہلے بنتی ہے الیکشن بعد میں ہوتا ہے جبری مسلط کرتا حکومت چلنے والی نہیں ہوگی لا پتہ بلوچ طلبہ کیس میں نگران وزیر آزم کی آج طلبی اسلام آبادہائی کورٹ نے تحریری حکم نام آجاری کر دیا وزیر آزم وزرائے داخلہ وزیر انسانی حقوق اور وزیر دفاع کو آج دن دس بجے پیش ہونے کی ہدایت ایٹارنی جنرل کی گزشتہ سمات پر یقین دہانی کے باوجود بلوچ طلبہ کو بازیاب نہیں کرایا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت قانون کی بالا دستی میں دلچسپی نہیں رکھتی عدالت کے پاس وزرائے آزم کو بلانے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا اسلام آبادہائی کورٹ کے ریمارکس لا پتہ بلوچ طلبہ کیس میں نگران وزیر آزم کی آج طلبی اسلام آبادہائی کورٹ نے تحریری حکم نام آجاری کر دیا وزیر آزم وزرائے داخلہ وزیر انسانی حقوق اور وزیر دفاع کو دن دس بجے پیش ہونے کی ہدایت لاہور میں شادی کی تقریب میں فائرنگ ٹیپو ٹرکا مالا کا بیٹا امیر بالاش ٹیپو جانبھاک فائرنگ سے حملہ ور مواقع پر ہی مارا گیا پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر لیا قتل کا مقدمہ مقتول کے بھائی کے مدیت میں درج کیا گیا اور ایچ پیل پی ایس ایل نائن میں کوئٹا گلیڈیٹرز کا فاتحان آغاز پہلے میچ میں پیشاور کو سولہ رن سے شکست دوسرے میچ میں ملتان سلطان سے کراچی کنگز کو پچپن رن سے شکست دی آزاہور قلندس اور کوئٹا گلیڈیٹرز مدے مقابل ہوں گے موسیقی